رحمد ہو نسلی و نسلیم علی رسول نبی کریم الامین اما بعد مؤسس ناظرین و سامعین آج بیس اپریل دوہزار چوبیس مروز ہفتہ اور ستائیس اپریل دوہزار چوبیس مروز ہفتہ میرا اور اللہ یاری کا مناظرہ تیہ پایا بشرتے کہ وہ میرے چینل پہ آکے مناظرہ کرے اور اس سے پہلے وہ اپنے چینل پہ لائیو دعوت دے کہ میں نے مفتی روشنزیر قادری کی تمام شرائط کو قبول کیا اور میں اس کے چینل پہ جا کے مناظرہ کروں گا ہمارا موضوع یہی ہے کہ الکافی پہ مناظرہ ہوگا ویسے تو حسن اللہ یاری کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ چاروں کتابیں ان کے اندر کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے کہ جو ضعیف ہو منگڑت ہو اور موضوع ہو بلکہ ساری کی ساری صحیح ہیں ہمیں ان کے اثنات کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ آئمہ کا کلام ہے اس کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے حسن اللہ یاری کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اصول کافی کے اندر یہ ہے کہ حضرت امام جفر السادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ارشاہ فرمایا کہ کل شہیر مردود ان الہ کتاب اللہ و سنہ ہر چیز کو اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹایا جائے گا پیش کیا جائے گا اور رکھا جائے گا اگر تو اللہ کی کتاب اس کے موافق نہ ہوئی اور وہ چیز وہ قول وہ روایت وہ حدیث اللہ کی کتاب کے برخلاف ہے تو اس کو رد کر دیا جائے گا بلکہ وہاں زخرف وہ مسلم یوگی بناوٹی ہوگی ایک اور روایت ہے موتا کے حوالے سے چونکہ ان کا یہ محبوب فعل ہے موتا کرتے رہتے ہیں بلکہ کرواتے رہتے ہیں بلکہ ترقید بھی دیتے ہیں تو ایک اور روایت بنائی اب دیکھئے اس روایت میں کتنا خطرناک حملہ ہے عالم اسلام کی خواتین کے اوپر روایت سننے ورویہ آن یونس سبنی عبد الرحمن عبد الرحمن کے بیٹے یونس روایت کرتے ہیں کہ قَالَ سَعَلْتُ الرِّدَا میں نے امام علی رضا علی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آن راجل نے ایسے بندے کے بارے میں تزوہ جمراعاتن متعاتن جو ایک عورت سے نکائم موتا کرتا ہے فعالی مابیہ آلوہ اور اس کے متعلق اس لڑکی کے متعلق اس کے گھر والوں کو پتا چل گیا کہ ہماری لڑکی نے جو ہے وہ متع کر لی ہے چھپ چھپا کے بغیر گواہوں کے اور بغیر ہی اعلان کیے فَزَّوَجُوْحَا مِنْ رَاجُنِنْ فِي الْعَلَانِيَا تو گھر والوں نے اس لڑکی کا نکاح اعلانی ان طور پر کسی اور مرد کے ساتھ کر دیا اب پہلا جو مرد ہے اس کے اکسپیری ڈیٹری ہوئی بصلا اُس کے ساتھ چھے مہینے سال دو سال مقرر تھے دو سال تک ہمارا پتا چلے گا اب یہ ایکسپیری ڈیٹری ہوئی گھر والوں نے اس کا کہی ہے اعلانی ان طور پر نکاح کر دیا اب یہ مسئلہ یاد رکھنا کہ اگر وہ بھی نکاح ہے تو نکاح پر نکاح کیا یہ ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین نے جو غرمت کرشنے بیان کیے ہیں کہ ماں کے ساتھ نکاح نہیں کرنا بہن کے ساتھ نکاح نہیں کرنا بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کرنا پھوپی خالہ پتی جی بھانجی اسی طرح رضائی والدہ رضائی بہن اور ساس بہو دو حقیقی بہنوں کو بیق وقت نکاح میں رکھنا یہ حراب وہی فرمایا والمو صلات من النساء اور جو شادی شدہ خواتین ہیں ان سے بھی رشتہ حراب ہے اگر یہ متعیف آ کے ہی شادی شدہ ہے تو نکاح پر نکاح تو ہوا ہی نہیں بجائے اس کے کہ امام یہ فتوہ دیتے کہ دوسرا نکاح ہی نہیں ہوا دیکن بقول ان کے امام نے کیا فتوہ دے دیا پوچھا گیا وہی امرات و صدقن اور وہ بڑی صالحہ اور پاکیزہ عورت ہے جس نے ایسا کیا کہ یہ نہیں متعقیہ کہنا مانا ہے بھئی مزرگوں کا اس نے کہنا مانا ہے بغیر متعقی تو کوئی جنت میں جائے نہیں سکتا بغیر متعقی تو بخشش ہوئی نہیں سکتی بغیر متعقی اگر کوئی مر گئے تو امام نراض ہو جائیں گے بلکہ قیامت کے دن بغیر متعقی جنہوں نے متعقیہ تھا کہ ان کے رتبے تو بڑے بلند ہو گئے تو برحالی سے صالحہ پاکیزہ نماز روزہ کرنے والی اس خاتون نے متعقر لیا چھپ چھپا کے لک لک آ کے بغیر ماں باپ کو بتائے اور بغیر دعا ہوں کے اور بغیر علام کے سٹھ کر لیا کہ ہم دو سال کے لیے ایک دوسرے کے میاں بھی نہیں ہیں دو سال منشن ہوں گیا سال منشن ہوں گیا لیکن اب گھر والوں کو بتا چلا تو انہوں نے علانین کر دیا بھئی بچنے کے لیے بیستی سمچنے کے لیے عزت کے بال ہونے سمچنے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے پتا چلا کہ اس کے گھر والوں کو بھی یہ یقین تھا کہ یہ ہے بستی کا کام یہ ہے توہین والا کام یہ کام بغیرتی والا ہے برحال گھر والوں کو تو یہی تھا یہ بغیرتی والا کام ہے لیکن اس نے جو ہے وہ بزرگوں سے سنگ سنا کے کر لیا اب دیکھیں ان کے شینیوں کے ہاں روافیس کے ہاں نکائے ہوتا ہے کہ نکائے اب اس نکائے میں ابھی ایکسپیری ڈیٹری ہوئی اور مرد سے نکاہ ہو گیا تو اگر یہ نکاہ تھا تو نکاہ پر نکاہ حرام ہے امام کو چاہیے تھا کہ فتوہ دیتے کہ ابھی تک وہ دوسرا نکاہ ہوا ہی نہیں وہ دوسرا خاند ہی نہیں لیکن یہ محمد بن بابویہ الکمی کی بات سنیے ابن بابویہ کمی کہتا ہے کہ کالا امام علی رضا نے فرمایا وہ عورت اپنے زوج کو اپنے شوہر کو جس کا اعلانیہ نکاہ ہوا ہے اس کو اپنے نفس کے اوپر قدرت نہ دے طاقت نہ دے قریب نہ آنے دے اسے ڈھوکے کہہ جا رک جا خبردار میرا قریب نہیں آنا یہاں تک کہ اس کی عدد اور اس کی شرط پوری ہو جائے ایک سال کی شرط ہے دو سال کی شرط ہے وہ شرط پوری ہو جائے وہ ڈیٹ پوری ہو جائے وہ گنتی دنوں کی پوری ہو جب تک پوری نہیں ہوگی اس دوسرے خاند کو اجازت نہیں ہے جس کے ساتھ لنیا نکاہ ہوا اور پوری دنیا جانتی ہے بھی یہ اس کا مرد ہے خاند ہے اس کے قریب نہ جائے حرام 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 کل تو میں نے کہا یہ یونس بن عبد الرحمن کہتا ہے میں نے کہا ان کانا شرط و حسنہ اگرچہ ان کی جو شرط تیہ ہوئی ہے نکاہ متاقلی ہے وہ ایک سال کی ہو وَلَا يَسْوِرُوا لَحَا زَوْجُوْهَا اور یہ جو حقیقی خاند ہے اس سے سبر بھی نہیں ہو رہا تنپ رہا ہے پھڑک رہا ہے قَالَا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ زَوْجُوْهَا تو امام علی رضا بقول ان کے ہمارا یقیدہ نہیں ہے کیونکہ قرآن اہلِ بیت کے ساتھ اہلِ بیت قرآن کے ساتھ ہے وَلَا يَتَفْرَّقَ حَدْتَ یَعْنِ دَعْلِيَ الْحَوْزُ کبھی بھی اہلِ بیت اور قرآن کبھی جدہ نہیں ہو سکتے جہاں تک کہ حوضِ قوصر میں تاجدارِ کائنہ جانے دعال اس وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں اکٹھے آئیں گے قرآن تو یہ کہتا ہے وَلْمُوْسَرَاتُ مِنَ النِّسَا شادی شدہ عورتیں حرام ہیں جو کسی کے نکاح میں جب تک اس کے نکاح سے نہیں نکلے گی عدت نہیں مرکمل ہوگی کسی کے لیے وہ جائز نہیں ہو سکتی اور ایدھر نکاح متع کرنے والی ایک سال کی شرط پر اس نے نکاح متع کیا لیکن اسی دوران اس کے گھر والوں نے جو نکاح کر دیا امام کہتے ہیں نکاح تو ہے لیکن اس کو قریب نہ آنے دے سلامت بچ فَلِيَتَّقِ اللَّهَ اللَّهَ سَ دَر فَلِيَتَّقِ اللَّهَ زَوْجُهَا اس کے خامد کو اللہ سے ڈرنا چاہیے فَلِيَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا بِمَا بَاقِيَ لَهُ اور جتنی بدت رہ گی ہے چھ مہینے سات مہینے آٹھ مہینے جب تک وہ بدت پوری نہیں ہوتی وہ کیا کرے وہ صابقہ جو متعی خامد ہے اس کے اوپر وہ صدقہ کر دے ٹھیک ہے جاؤ نکاح مجھ سے ہوا ہے لیکن راتے اس سے گزارو بات سمجھ آئی ہے بھئی کٹا کھل گیا ہے جو نوہ کٹا کھل گیا ہے مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ یہ اہلِ بیت کی تعلیم ہو سکتی ہے اور پورے اوپر سے اللہ یاری کا یہ دعوی ہے کہ یہ عین اہلِ بیت کے جو تعلیمات ہیں یہ وہی ہیں اور وہی کیا کہتی ہے قرآن کیا کہتا ہے اور روایت کیا کہتی ہے روایت یہ کہتی ہے کہ وہ نکاح تو ہو گیا لیکن اس خامد کو چاہیے کہ وہ اپنا اتنے دن ایک سال کے لیے اس کو ہبا کر دے جیسے وہ بیس اور بکری ہو کہ اسے ڈیٹ جنابے والا اس کو دن جو ہے وہ ہبا کیا جا رہے ہیں اور اس وقت تک جو ہے وہ لات پہ لات دھرے ہوئے پاؤں پہ پاؤں دھرے ہوئے خامد بیٹھا رہے سبر کرتا رہے روزے رکھتا رہے تڑکتا رہے پھڑکتا رہے بیوی میری ہے لیکن میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اہلِ بیعت کی تعلیم نہیں ہے جے صرف ان روافظ ملاوں نے آکے دین اسلام کو گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش کی لیکن دین خدا قیامت تک جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے اس کی حفاظت اللہ رب العالمین نے خود اپنے ذمہ لی والذی ارسل رسوله بالغدا ودین العقل يزیرون على الدین كله